الحمدللہ رب العلمین مختصر طور پہ کچھ باتیں اس کے بارے میں میں نے عرض کی جو دو آڈیو بن گئے یعنی اس سے آپ تصور کر لیجئے سوچ لیجئے کہ یہ کتنا طویل ہوگا یہ سلسلہ اور یقین معنی میں اس میں بہت اختصار کر رہا ہوں بہت شارٹ میں آپ نے وہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں جو ہمارے علماء ہیں آج بھی اتنا کام کیا ہوا ہے اتنا کام کیا اور یقین معنی اس میں جتنا کیا دس پرسنٹ ہی ہمارے پاس پہنچا ہے آج جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس یا پندرہ پرسنٹ ہی پہنچا گا باقی تو بہت کچھ ضائع ہوا آپ لوگوں نے سنا ہوگا اللہ کو نے جب بغداد شریف پر لوگوں نے حملہ کیا تھا تاتاریوں نے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا تھا کہ مسلمانوں کے قتل عام کے بعد کتابوں کو جلائے تھا کتابوں کو برباد کیا تھا جو لیبریریاں تھیں پوری کی پوری اٹھا کر ساری کتابیں برباد کیا صرف وہ ہی نہیں اور بھی کئی واقعات میں کئی جگہوں پر کتابیں ضائع ہوئی ہیں بہت برباد ہوا ہے لیکن اس کے باوجود الحمدللہ جتنا پہنچا ہے وہ بھی اس قدر ہے کہ سبحان اللہ اتنا لکھا ہوا اتنا لکھا گیا الحمدللہ اور قرآن پاک کے بارے میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہماری وہ ذات ہی نہیں واقعات ہی نہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر سکے تو اللہ کی شان ہے اللہ کا رحم و کرم ہے کہ کچھ ہم سے کام کروا لے تو انشاءاللہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کی بارے میں مختصر طور پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا لیکن وہ مختصر بھی کافی بڑا ہو جائے گا تو سماعت فرمائیں شیطانی وسوسوں سے بچیں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں صرف سننا ہے کافی فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ عزواجل تو یہ جو پیج ہے میں یہ تفسیر تبیان القرآن جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون پر جو روایتیں آپ نے ایک جگہ جمع کی ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں حضر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کئی احادیث کو اپنے جگہ جمع کیا ہے تو وہ سنو دیجئے دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو بسم اللہ یہ دعا ہے گھر سے نکل کر جب دروازہ بن کر کے جاتے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے تو وہ یہاں بھی بسم اللہ پڑھنی ہے جب بھی دروازہ بند تو انشاءاللہ اس سے ایک اللہ کی پنہ میں آ جائیں گے اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جائیں گے چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو برطن ڈھاکتے ہوئے جو کھلے برطن نہیں چھوڑنے چاہے پانی وغیرہ کے یا کھانے کے ظاہر بات ہے اس میں کچھرہ کنکر یا جانور کوئی کیڑا وغیرہ گلنے کا اندیشہ دھاک کر رکھنا چاہئے دھاکتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور اس وقت میں مشک تھی تو مشک کا مو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص عمل تجویز کے وقت یوں کہے بسم اللہ اے اللہ ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ یہ پوری دعا ہے یہاں پر میں ابھی دعا تو تعویل ہو جائے گی پڑھنا ترجمہ آپ لکھ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ اور جو اولاد ہم کو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ عمل تجویز یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو اگر اس عمل سے ان کے لئے اولاد مقدر کی جائے گی تو اس کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ایک جگہ میں نے یہ پڑھائے کہ اس وقت میں انہیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد اور اگر مطلب اولاد ہے اس وقت میں تو وہ بچہ اپنی زندگی میں جتنی سانسیں لے گا ماں باپ کو نیکیاں ملتی رہیں گے انشاءاللہ ہر سانس کے بدلے میں نیکیاں ملتی رہیں گے سبحان اللہ تو بسم اللہ کے فضائل تو سمات فرماتے رہے ہیں اور سبحان اللہ کہتے رہے ہیں surveillance فرمایا کہ شیطان ہر کھانے پر کھانے میں شامل ہو جاتا ہے شیطان جمیں کھانا کہتے ہیں فرمایا ہر کھانے میں شامل ہو جاتا ہے صرف اس کھانے میں شامل نہیں ہوتا جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا اچھا یہ بھی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے پڑھنا صحیح ہے رحمان صحیح نہیں ہے رحمان جو بلتا ہے نا رے کے نیچے زیر لگا دیا را کے نیچے زیر بسم اللہ الرحمن یہ رحمان صحیح نہیں ہے رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو کھانا شروع کیا گیا اس میں شیطان شامل نہیں ہوتا اس میں بڑا ہی پیارا نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ قرآن پاک میں ایک جگہ آیت ہے صرف ایک آیت ہے قرآن کی ایک آیت ہے اور صورتوں میں پہلے آتی ہے ہمیشہ پڑھنا ہے بڑی فضلت والی چیز ہے تو ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نہیں پڑھتے ہیں تو اس میں شیطان شامل نہیں ہوتا تو اب بتائیے جس کھانے پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے سورہ فلق پڑھی جائے سورہ ناز سورہ کافرون سورہ اخلاص آیت القرصی اور دوسری چھوٹی آیتیں پڑھی جائیں انہیں اتنا ہے جس قرآن شریف پر پڑھا جائے جس کھانے پر پڑھا جائے اور جسے ہم فاتحہ کا نام دے لیں جسے نیاز کہلیں جسے عصال صاحب کا کھانا کہلیں تو بتائیے جب بسم اللہ پڑھنے سے شیطان شامل نہیں ہوتا تو اتنی قرآن کی سورتیں آیتیں پڑھی جائیں تو اس کھانے میں شیطان کیسے شامل ہو سکتا ہے اور وہ کھانا کیسے حرام ہو سکتا ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا قرآن کی ایک آیت پڑھنا یہ سنت تو جب وہ سنت ہے ثابت ہے تو قرآن کی دوسری سورتیں آیتیں پڑھنا یہ کیسے حرام اور ناجائز ہو سکتا ہے فاتحہ جسے ہم کہتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں قرآن پاکی تو پڑھتے ہیں قرآن کے آیتیں سورتیں ہی پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا جب جائز ہے تو سور فاتحہ سور کافر اور دوسری سورتیں سور اخلاص وغیرہ پڑھنا یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے یہ کیسے حرام اور بدعات ہو سکتا ہے کیسے یہ غلط ہو سکتا ہے بلکل غلط نہیں ہے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے تو فاتحہ پڑھنا بھی بلکل جائز ہے اور بسم اللہ پڑھے ہوئے کھانے پر شیطان شامل نہیں ہوتا تو جب بسم اللہ پڑھے گے کھانے پر شیطان شامل نہیں ہوتا تو پورا فاتحہ جب پڑھا جائے گا سورتیں آیتیں پڑھی جائیں گے قرآن پاکی تو اس میں شیطان کے چیلے کیسے شامل ہو سکتے ہیں ان کا سردار بسم اللہ سے بھاگ جاتا ہے تو یہ بھی یقین بھاگیں گے ہی حرام کہتے ہوئے دور بھاگیں گے نہیں کھائیں گے تو ایسا کو کھلانا بھی نہیں ہے جو حق دار ہے ان کو کھلائیں گے انشاءاللہ سواب کماتے رہیں گے انشاءاللہ دیرو دے پاک پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ علیہ سیدنا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اب ایک اور حدیث بات فرمائے کہ جب تم بیت الخلا میں داخل ہو یعنی ٹوائلیٹ وغیرہ کرنے کے لئے جب انسان جائے تو باہر ہی یعنی جو اس کا جو جوڑا دور سے ہی یعنی ایک دم ٹوائلیٹ کے اندر جا کرنے باہر سے ہی اس کی بھی دعا ہے اگر دعایا تو تو بڑی اچھی بات ہے ورنہ کم سے کم باہری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پھر اندر جائے تو انشاءاللہ فرمایا کہ اب اس کے شرم گاہ اور شیطان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ کر دے گا اب وہاں پہ ظاہر بات پردہ ہے نہیں تو یہ بسم اللہ شریف اس کے لئے پردہ بن جائے گا خضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضوع کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے ہیں یہ وضوع سے پہلے اور میں نے ایک روایت پڑھی تھی بڑی پیار یہ فرمایا جب بسم اللہ وضوع سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے یا بسم اللہ والحمدللہ کہے پڑھ لے تو اب جو وضوع کرے گا تو وضوع کے جتنے قطرے گرتے ہیں پانی کے ہر قطرے سے اللہ تبارکہ وآلہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہ فرشتہ جو تسبیحات کرتا ہے ان تسبیحوں کا ثواب جو ہے اس پڑھنے والے کو ملتا ہے سبحان اللہ ملتا رہے گا جب تک یہ فرشتے قیامت تک رہنے والے ہیں قیامت میں ہی سب ختم ہوں گی قیامت میں جو ہوگا فیصلہ ہوگا یعنی ان کی موت ہماری طرح مریں گے نہیں قیامت تک رہنے والے ہیں تو وہ سوچئے کہ اگر ہم مر بھی گئے تو ان کے پڑھنے کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس بار عمل کر لینا چاہیے اور خوب خوب ثواب کماتے رہنا چاہیے انشاءاللہ عزا و جل کریں گے انشاءاللہ خوب ثواب کمائیں گے اس کے بعد کا اگلے آوڈیو میں سمات فرمائیں موسیقی موسیقی